صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتا ہے ارادوں سے دپامس کاؤنٹی کہ قرآن شریف کی نظبت سے ہم سب کو جوڑے رکھا اور اس سال ہر سال کی طرح مکتب رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ واقعہ پنچ محلہ شالی بندہ حیدرباد تلنگانہ میں ہیں جو الحمدللہ یہاں پر دین کی خاموش خدمت کی جاتی ہے محترم سامعین اکرام اس سال تمام طلبہ و طالبات نے اپنا اپنا تعلیم مظاہرہ پیش کیا اور سب سے بہت اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دس صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا واقعہ سنایا جنہیں جنت کی بشارت سنائیں ان تمام عشرے مجبشرا کے واقعات کو ان طلبہ و طالبات نے سنانے کی سعادت حاصل فرمائے محترم سامعین اکرام اس سال کامپیٹیشن بھی رکھا گیا تھا اس مکتب رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ میں جو عاقل ایجوکیشنل این ویلفر سوسائٹی کے تحت اس کے اندر پینٹیس طلبہ ایسے ہیں جو اپنا کامپیٹیشن میں حصہ لیا اور اولی نمبرات کے ساتھ کامیابی حاصل کی الحمدللہ اس کامپیٹیشن میں چالیس دعائیں چالیس احادیث شریفہ اور سات کلمات اور تیرہ صورتیں جس کے اندر ماں ترجمے کے ساتھ سنانے کی سعادت حاصل کی الحمدللہ اس کے اندر مولانا حضرت مفتی عبدالنصیر صاحب اور مولانا حضرت عبدالرحمن حضرت مولانا عبدالرحمن سعید صاحب اور حضرت مولانا مرسلین شاہ صاحب حضرت مولانا مفتی عطیق احمد صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں الحمدللہ تمام مفتیان کرام کا من شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس احقرقی دعوت کے قبول فرمایا سبق پھر پر تُو صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پر تُو صداقت کا عدالت کا شجاعت کا پھر تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا محترم سامعین کرام الحمدللہ اس مکتب عربیہ وصر رحمت اللہ علی کی شروعات دوہزار سولہ میں شروع ہوا تھا الحمدللہ آج آٹھ سال مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ دین کی خدمت خاموشی کے انداز میں الحمدللہ تسلسل کے ساتھ جاری ہیں اور اس کے محتمیم حضرت مولانا الحاج عبدالقدیر صاحب اس کے محتمیم ہیں احقر بھی اس کے اندر نظامت اور درس و تدریس کا کام انجام دے رہا ہیں اور میرے نام حافظ محمد فاروق محی الدین صدیقی رحمانی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان کے ساتھ آٹھ سال میں یہ سات ہوا جلسہ سات جنوری کو اس کا انعقاد عمل میں آیا الحمدللہ تمام طلباء و طالبات اپنا بہترین مظاہرہ پیش کیے میں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں اور میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میرا نصیبہ جابنی کی توصیف فرکارا ہوں دنیت ہمارا مکتب ہے یہ้ علم و عمل کا مرکز ہے دنیات ہمارا مکتب ہے یہ علم و عمل کا مرکز ہے اسلام ہمارا مذہب ہے ایمان ہماری دولت ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے اور دین مسائل سکھلا کر ترغیب عمل کی دیتے ہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے سنت پہ چلایا جاتا ہے پنج وقت نمازیں سکھلا کر پابند بنایا جاتا ہے یہاں ذکر خدا کا ہوتا ہے یہاں علم کے دریعہ بہتے ہیں یہاں علم کے دریعہ بہتے ہیں